کہ کس طریقے سے ہم سماؤ کی رکشہ کرنا جانتے ہیں اور اپنے سماؤ کی رکشہ کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے دیش کا جو سب سے بڑا سروے سیدھے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سروے پہ یہاں پر ہمارے اس کے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے جو خاص مہمان ہیں ان کے بارے میں آپ کو انٹرڈکشن دینا چاہوں گا سب سے پہلے ایمیس بٹا چیئرمن آل انڈیا انٹی ٹیرس فرنٹ آپ کا سواگت ہے بٹا جی لیفن جنرل سنجے گلکرنی ویلکم سر آپ سے آج بہت ساری جانکاری ہمیں لینی ہے میرے ساتھ لفن جنرل راج کا دیان ہے ویلکم سر آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ اب سٹرائیجی کیا ہونی چاہیے آدھتی راج کال سینئر جنرلس اس وقت میرے ساتھ ہیں ویلکم آدھتی اور گلام ابباس پاکستانی جنرلس لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں گلام صاحب آپ سے بہت کچھ سمجھنا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ آج اب وہاں پر کیا حل چل ہے اور میں پہلا سوال یہاں پر سیدھے ایمیس بٹا صاحب سے لوں گا بٹا صاحب سیدھے ایک میسیج دیا گیا کی نہیں دیا گیا سٹرانگ میسیج ایک بات تو بالکل سپسٹ ہے کادیان صاحب نے تو بہت دیکھا ہوگا پر میں اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے کہ لال بہادر شاتری جی کے بعد ہندوستان کے پردان منتری چھپن انچ کی چھاتی جس کا مزاق اڑاتے تھے سینہ چوڑا کر کے جہاں جوان بندوق لے کے کھڑا تھا چائنہ کی طرف وہاں جا کے کھڑے ہوئے بندوقیں ادھر بھی تیار تھی بندوقیں راکڑ لنچر تیار تھا پر جوانوں کی مضبوطی کے لیے ماتر بومی کی شماوں کی رکشہ کے لیے جہاں امارے جوان موت کا قفن باندھ کے کھڑے ہیں اور کل راجنات سنگھ ہندوستان کے ڈیفنس مینسٹر کھڑے ہو گئے اپنے جوانوں کے لیے اور چائنہ کو سندیش دینے کے لیے وہ ایک پرانا گانا تھا آنکھیں پچھر کا بہت پرانا گانا تھا کہ کس طریقے سے ہم سماؤں کی رکشہ کرنا جانتے ہیں اور اپنے سماؤں کی رکشہ کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں یہ اس آج کا بھارت ہے یہ آج کا بھارت یہ پہلے کا بھارت نہیں ہے یہ آج کا بھارت ہے اور اپنے جوانوں کی رکشہ کرنا اپنی سماؤں کی رکشہ کرنا یہ جانتا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی ملک کے اندر ہم نے ایک آدھا انچ جمین کا حصہ کبھی لینے کی کوشش نہیں کی پر ہماری جمین کی طرف اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ جوانوک نے چندیس دے دیا ہندوستان کے پرائی منسٹر نے چندیس دے دیا ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر نے وہاں جا کے چندیس دے دیا یہ ہم لڑائی لڑنا جانتے ہیں یہ بیس کا بھارت ہے آج ہندوستان اکیلا نہیں ہے آج تیوان بھی کھڑا ہوا ہے آج امریکہ بھی کھڑا ہوا ہے آج اور دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ہم جنگ نہیں چاہتے پر ہاں ایک طرف کرونا کی مہماری ایک طرف چھماؤ کے اوپر دوسری چھماؤ پر قبضہ کرنا اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو موت کا کفن فوج کو نہیں ہر ہندوستانی کو ہر ساتھ لگے ہوئے ہمارے دیش کے ہر عام ویقتی کو موت کا کفن باندھنا ہوگا ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک طرف کرونا کی مہماری ایک طرف چوری دوسری طرف چینہ جوئی ایٹا صاحب نمبر ون کیا اگلا ٹارگیٹ پی اوکے ہے حالانکہ اسٹوڈیو میں یہ سب ڈیسائیڈ نہیں ہوتا لیکن ایک انالیسس تو ہوئی سکتا ہے اور دوسرا کیا پردان منتری موڈی کی میتیاں ٹھیک ہیں حالانکہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ بہت اچھی ہے لیکن آپ کا ریاکشن ہو پھر گولام عباد صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پہلے تو ان کو یہ میں بتا دوں عباد صاحب کو اس ملکی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا اس ملکی سرحد کی نگے گار ہے آنکہ جیسے قادین صاحب نے ہمارے جوانوں کے بارے میں بولا وہ گرتے سنگھ جس نے کہا بولے سونحال اور بھارت ماتا کی جا کرتے ہوئے گروہ مہراج کی کرپان کو نکال کر کے بندوق نہیں بھارت چینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس طریقے قادین صاحب نے بولا وہ سچ ہوا اور آج بھی آپ دکھا رہے تھے میں نے آپ کے چینل پہ دیکھا بندر ماترم بھارت ماتا کی جا بولے سونحال دوسری بات بتا دوں انہوں نے کہا یوں اے نوے جائیں گے ہم نہیں پہلے جائیں گے ہم نہیں روتے آپ کی طرح ہم نے سرجیکل اوپریشن بالا کوٹ میں کر کے بتایا پندرہ منٹ میں واپس چاری جوان چاہید کی یہ تھے نا پانچ سو اتنک باردیوں کو ڈیر کر کے آئے ہم نے تین سو ستر دارہ ہدایی پہلے کہانی کر کے پھر بتایا اور آج بھی بتا دے جہاں یہ چائنہ ٹریننگ دے رہا ہے نا اس کو ڈھوک کر کے اکسپوز پوری دنیا میں چائنہ اور پاکستان کو کریں گے یہ آج کا بھارت ہے اور وہ بھارت پہلے بتاؤں ہمارے بھی کئی دیفنس منسٹر تھے ہمارے آپ کے بھی کئی تھے ہمارے دیفنس منسٹر ہمارے پردان منتری ایک تھے جوانوں کے پاس جب گولیاں چلتی تھی جاتے تھے ہم تو پہلے ہونسلہ دے کے آئے ہیں پاکستان ہمارے لیے کیا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے پاکستان چائنہ کے ساتھ پر اگر دو لوگ مل کے شرارت کریں گے تو دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہم نے موت کا کفن سب نے اب باندھ لیا ہے ہم نے سماپت کرنی ہے ہم نے آپ کو کچھ کہنا نہیں اگر آپ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو ہم نے چھوڑنا نہیں پہلی ایک آپ کی طرف چلے گی فوج چلتی ہے ہزاروں لاکھوں چلائیں گے یہ ہندوستان کے ہندوستان کی فوج ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر نے دنیا کے سامنے بتا دیا اور سامنے گولیاں سامنے راکٹ لنچر اور ادھر تیار کھڑے ہیں جاتی چوڑی کر کے یہ آج کا بھارت ہے پیوں کے دو ہمارا ہے اگلا جو ہمارا سٹیپ ہوگا جتنا مرجی چائنے سے مل جائے ہم کرونا سے فری ہوگا پیوں کے پیوں کے ہندوستان کے اندر ہوگا تین سو تھتر دارہ ہٹی پیوں کے ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا اور آپ کو چھے مہینے کے اندر ہم آپ کو لے کے چلیں گے پیوں کے بہت بہت شکریہ سر آپ سبھی لوگوں کا آپ سبھی مہمانوں کا